بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں واقعہ میراج جو تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے اس واقعہ میراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشیانیاں دکھلائیں ہیں اس کے مقادس میں سے ایک مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقاب و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقذب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و آلہ مقام میراج کی رات میں ہوا نہیں اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا توفہ بداتے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا نماز اللہ جللہ شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے اس واقعہ کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاہ کیا گیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا پھر بجلی کی رفتہ سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براغ لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا اس کا قد جو ہے خچر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا یا اللہ ہمیں اس واقعی محراج میں نماز کے اہم سبق بھی یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرما آمین آمین